موسیقی السلام علیکم میرے پیارے دوستوں بھئی کیسے ہو آپ سب خیریت میں آپ کی مزبان معروفہ نواز احمد آج آپ لوگ سوچ رہے ہوگے کہ معروفہ ہمیں ویڈیو کے سٹارٹنگ میں آخر کیا دکھانے کی کوشش کر رہی ہے تو ایکچولی میں خود پریشان ہوں اور حیران بھی ہوں کیا کہ یہ ساری چیزیں ہیں کیا کیونکہ آج ایت کا چوتھا سیٹرڈے ہے اور ایت کے دوسرے دن سے ہی جو سیٹرڈے پڑا اس کے بعد سے ہی میرے گھر کے باہر مجھے یہ ساری عجیب و غریب چیزیں جو ہیں وہ دکھنے لگی میں خود حیران ہوں کہ آخر یہ ساری چیزیں کر کون رہا ہے اور یہ ساری چیزیں ہے کیا میں بات زیادہ نہیں کروں گی سب سے پہلے آپ لوگوں کو یہ ساری کلپس دکھا دوں میں نے سوچا تھا کہ پورسٹ کلپ جب میرے ہاتھ لگا تھا اسی وقت میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں لیکن پھر میں نے سوچا کہ یہ چھوٹی سی بات ہے ہو سکتا ہے کہ اتفاق سے ہو گیا ہو لیکن جو کافی زیادہ بھیانہ کی اتفاق ہے ایسا تو کوئی کرے گا نہیں بچوں کا تو کام ہرگز ہو نہیں سکتا ہے یہ لیکن ایسی میرے ساتھ چیزیں ہو رہی آج لگتار چار ہفتوں سے اور فائنلی آج کی سیٹرڈے کے انتظار میں میں تھی میں نے سوچا کہ چلے آپ لوگوں کے ساتھ یہ بات ضرور شیئر کریں گے آج اگر ہوتا ہے کچھ تو اور اتفاق سے آج پھر سے وہی چیز ہوئی جو مطلب آج لگتار سیٹرڈے سیٹرڈے ہو رہا ہے میں سمجھ رہی ہوں کچھ لوگ ہیں جو کافی زیادہ نیچ حرکت پر اتر آئے ہیں نیچ حرکت پر اتر کے آئے ہیں مطلب نیچ تو یہ لوگ ہے ہی اور اب اتنا زیادہ نیچ ہو گئے ہیں کہ اللہ کے خوف کو بھی اپنے دل سے مٹا ڈالا ہے اور شرک پر امادہ ہو گئے شرک پر تو وہ ساری چیزیں اب مجھے نقصان پہنچانے کے لیے صاحب کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا جا رہا ہے جس کے لیے خدا کے طرف سے منع ہے جسے نارمل بھاشا میں ہم لوگ اپنے معاشرے میں جادو یہ ٹونا کہتے ہیں ٹوٹکا بازی کہتے ہیں آئیے پہلے کلپ دیکھتے ہیں اس کے بعد آگے کی باتیں آپ لوگوں ساتھ شیئر کرتے ہیں آئیے دیکھیں دوستو صبح کے قریب ان بجرے دس پندرہ میں نے اپنا گیٹ کھولا یہ دیکھیں میں نے اپنا گیٹ کھولا دیکھیں مجھے گیٹ میں کیا ملے ٹھیک ہے آج تھرٹین اپریل ہے عید کا تیسرا دن یہ دیکھیں آپ لوگ یہ سکھا مرچہ ہے جو میرے دروازے پر چپکایا گیا ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ کہیں پر بھی نہیں ہے یہ دیکھیں ایسا کہیں پر بھی کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے لگیں یہاں میرے ہی دروازے پر اسے چپکایا گیا ہے یہ دیکھیں کس نے کیا ہے مجھے معلوم نہیں لیکن اس کا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ پارٹیکلز یہاں پہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں پورے سیڈز پھیکے ہیں یہ دیکھیں اور یہاں یہاں بھی یہ دیکھیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے سمجھ سکتے ہیں آپ لوگ دیکھ لے آجیت کا دیسرا دین ہے آج سے شروع ہوا میں دیکھوں گی ابھی کل بھی کچھ ابھی بولوں گی نہیں ایسا چھپکایا گیا ہے کہ نکل نہیں رہا ہے اب کوئی مرچہ تو موہ میں بھر کے لاکے کلہ نہیں کرے گا یہ کوئی بچہ کا تو کامی نہیں ہے دیکھو مرچہ کوٹ کے لاکے دروازہ پر لگانے کا مطلب کیا سکھا مرچہ ٹھیک ہے آج ہو سکتا ہے کہ اتفاق ہو یا میرا وہم ہو چلو ٹھیک ہے میں اپنی آنکھ سے دیکھ کر بھی کہہ رہی ہوں کہ یہ وہم ہے اور یہ اتفاق ہے کل پر سو دیکھتے ہیں انشاءاللہ کیا ہوتا ہے اور آج دین ہے سیٹرڈی ٹھیک ہے چلو ای فرنڈز یہ ویڈیو کلپ آپ لوگوں نے دیکھا یہ اید کے تیسرے دن کا تھا جو سیٹرڈی تھا اور یہ میرے گھر کے باہر مجھے ایسا دکھا تھا اور میں نے سوچا تھا کہ کل یا پرسو دوسرے دن تیسرے دن میں پھر دیکھوں گی کہ کیا ہوتا ہے لیکن دوسرے تیسرے چوتھے دن پانچوے دن کچھ نہیں ہوتا ہے ٹھیک پھر اس کے ایک ہفتے بعد اگلا سیٹرڈی کو کیا ہوتا ہے وہ آپ لوگ دیکھیں اب اس کلپ میں آئیے یہ دیکھیں دوستو یہ کیا ہے یہ میں ابھی جھاڑو لگا رہی تھی میرے گھر میں تو صبح صبح مجھے یہ دکھا ہے ایک سوئی جو کسی نے میرے چوکھٹ کے اندر ڈال دیا ہے اور آج دن سیٹرڈی ہے اور 20 اپریل سندوہزار چوبیس پچھلے سیٹرڈی کسی نے میرے دروازے پر مرچا کوٹ کر لگایا تھا اور آج اس سیٹرڈی نیڈل فیکا گیا ہے اس کونے سے رات کو بھی میرے گھر پر جھاڑو دلائی ہوا تھا اس وقت کچھ بھی نہیں تھا اور ابھی صبح اٹھ کے قریبا آٹھ پیتیس پر یہ دیکھ رہی ہوں بچہ کوئی سوئی لے کر نہیں کھیلے گا یہ آکیر ہو کیا رہا ہے آپ لوگ خود دیکھیں بینا سوئی بینا سوٹا کے سوئی ہے ہی دوستو مجھے نا آج آپ لوگوں کے ساتھ یہ سارے کلپ شیئر کرتے ہوئے بہت آکورڈ بھی فیل ہو رہا ہے اور بہت خراب بھی لگ رہا ہے کہ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ مجھے ایسے بھی ویڈیوز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے ہوں گے آپ لوگوں کے ساتھ لیکن یہ ساری چیزیں میرے ساتھ لگاتار ہو رہی ہیں تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہیے یہ والا بات کیونکہ بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے ہیں جو ایک دوسرے سے حسد اور جلن رکھتے ہیں اور کسی کا اچھا ہوتے نہیں دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ اپنا بچاؤ کرتے ہیں تو یہی وہ سارے لوگ ہیں جو آپ سے لڑنے کے لیے آپ کی چوکھٹ تک آ جاتے ہیں کیونکہ ان کا کیا دھرا جو ہے وہ آپ پانی پھیر دیتے ہو پانی ڈال کر یا کچھ بھی کر کے تو یہ سارے لوگ حیران ہوتے ہیں کہ آخر ہم لوگوں کا کیا دھرا کچھ کام میں کیوں نہیں آ رہا ہے تو اب میرے ساتھ دوسرا کھیل کھیلنا جو ہے ان لوگوں کا شروع ہوا ہے اور میں کیا بولوں آپ لوگ تو خود دیکھ رہے ہو اور اب مجھے یہ سمجھ آ گیا تھا کہ یہ کوئی ایک یا دو دن والا معاملہ نہیں ہے کہ آج ہوگا کل ہوگا پرسو ہوگا یہ سیٹرڈے سیٹرڈے والا معاملہ تھا تو ایک سیٹرڈے برچی کو کوٹ کر میرے دروازے پر لگایا گیا جو کی کافی زیادہ حیران کرنے والی بات تھی دوسرے سیٹرڈے مجھے نیڈل ملا اور دیکھیں میں مسکرہ رہی ہوں یہاں بیٹھ کر اب مجھے انتظار تھا تیسرے سیٹرڈے کا اب تیسرے سیٹرڈے کو مجھے کیا ملتا ہے آئیے زرہ دیکھیں کم ہوا تھا صبح دروازہ کھولا کھولا یہاں تھوڑی کو پھیکے نہیں کھولا نہیں تھا یہاں پہ جو بھی ہے کھولا بھی کو ادھر پر دکھا ہوا تھا لات مال پہ ملتا ہے اس طرف میں مہلا میں چلو کھول کے دیکھیں اس کو آؤ آپ کا ہٹ نہیں چھونا ہوگا بھابی دیکھنا ہوگا کیا کیا اس چند تک کھول کے دیکھا تو ایک ہٹی چیز تھا چیک لیجے کا میرا نہیں ہے بھابی چاہتے ہوگی ہے دو چاہتے ہوگی ہے چیک کر اوڑی لیا چیک کر چاہتے ہوگا نہیں میرا لیا ارے بھائی کتے یہ کس کا ہے کس کا ہے کنک کسی ہے تو جی بھائی فرنڈز آپ لوگوں نے دیکھا اور یہ جو کلپ ابھی آپ لوگوں نے دیکھا یہ 27 اپریل سندوہزار چوبیس ساترڈے کا تھا مطلب کہ تین ساترڈے سے لگاتار میری ساتھ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جب میں نے دروازہ کھولا تو وہ جو پولی آپ لوگوں نے وہاں اس طرف دیکھا وہ میرے گیٹ کے باہر رکھا ہوا تھا میرے گستے کا کوئی ٹھیکانہ نہیں تھا میں نے کھول کر دیکھا اس کے اندر مجھے پلا ایک ریٹ کپڑا بلو کپڑا اور گنڈیری اور بھی اندر ایک چیز تھا جس کو میں نے چھوہ تو مجھے رول کے طرح ایسا لگا اور میرا ہمت نہیں ہوا دوبارہ کھولنے کا اس کو میرا گستہ کو کوئی ٹھیکانہ نہیں رہا میں نے اس کو بند کیا اور لات مار کر دوبارہ سے وہاں پہ فیک لیا لیکن پھر میں نے سوچا کہ میں نے تو ویڈیو بنایا ہی نہیں مجھے یہ ویڈیو بنا کر صاحب تو آلرڈی کام میں جا چکے تھے تپی بھی تھی نہیں اور بھی جتنے لوگ بولک بھی تھی نہیں کم سے کم ان لوگوں کو بھی میں دکھاؤں کہ آگے یہ ساری چیزیں ہو کیا رہی اور آپ لوگوں کو بھی مجھے دکھانا تھا یہ ساری چیزیں شیئر کرنا بلکل بنتا ہے کیونکہ آپ لوگ بھی جان لیں کہ دیکھیں کتنے لوگ جو ہیں وہ کتنے بدتمیز اور کتنے مشرک ٹائپ کے ہوتے ہیں صرف رسول اللہ کے ٹائم پہ ہی یہ سارے ٹائپ کے لوگ نہیں تھے بلکہ آج کے اتنے موڈن ٹائم میں بھی ایسے گندے واہیات لوگ ہیں جو ٹونا ٹوٹکا یہ ساری چیزیں کرتے ہیں سہر جادو وغیرہ اور لوگوں کو نقصان پہنچانے آج مجھے کیا دیکھنے کو ملتا ہے میرے گھر کے اندر پھر سے آئیے آپ لوگوں کو دکھاتے رات کو جب میرے گھر پر جھاڑو لگا تھا اس وقت یہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا ٹائبلٹ سوالی نہیں تھا ہونے کا ایسا کوئی ٹائبلٹ میرے گھر پہ ہے بھی نہیں اور ابھی صبح کے وقت دروازہ جب کھولتے ہیں ہم لوگ گریل ہٹاتے ہیں اور یہ دروازہ کھولتے ہیں تو دیکھیں کیا ملتا ہے بہت خوب بھائی فرنڈز آپ لوگوں نے سارے کلپ کو دیکھیں مغرعیب کا وقت ہو گیا تھا جس وجہ سے میں نماز پڑھنے لگی تھی مارشاء اللہ اور ابھی جھت میں آگئی ہوں آپ لوگوں سے آگے کی بات کو کنجنیو کرتے ہوئے تو آج یہ چار سیٹرڈی سے میرے ساتھ یہ چار چیزیں ہوئی ہیں جو میں نے سوچ رکھا تھا کہ آج تو آپ لوگوں کے ساتھ definitely شیئر کروں گی پہلے نا فرنڈز میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ ساری چیزوں پڑھنا مجھے بھروسہ نہیں ہوا کرتا تھا کیونکہ میرا جو سارا education ہے وہ انگلیش میڈیم background سے ہوا ہے میرا college میرا university سارے ہی جتنے میں نے پڑھائی لکھائی کیے ہیں وہ سارے ہی انگلیش میڈیم سکول سے تھا اور اس کے بعد میں اب جب میں قرآن شریف سمجھ کر پڑھنے لگی ہوں تو مجھے یہ ساری چیزوں پر اہدبار ہونے لگا ہے کیونکہ قرآن شریف کا لکھا ہوا ہر ایک حرف وہ سچا ہے اور اس میں جادو کا ذکر ہے رسول اللہ کے بھی اوپر جادو کروایا تھا منافق نے تو ایسے ہی کچھ منافق ابھی اس دور میں بھی موجود ہے اور میں جانتی ہوں کہ یہ کروانے والے جو سارے لوگ یہ کر رہے ہیں یہ کوئی گیر نہیں یہ میرے خود کے اپنے ہی ہیں سارے جو آس پاس میں رہتے ہیں جن سے میں نے اپنا رشتہ ناتا ختم کر دیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے قرآن شریف میں کہ مومن بندے اور منافق بندے دوست کبھی نہیں ہو سکتے ہیں میں اپنا پلہ ایسے مشرق لوگوں سے جھاڑ کر ہی رکھتی ہوں جو نہ حق کسی کو جھوٹ موٹ کا ازہ پہنچ آتے ہیں تکلیف پہنچ آتے ہیں زندگی بہت زیادہ دنوں کی نہیں ہے تو اس لیے اللہ کو رازی کرنے میں رہے نہ کی بندوں کو خوش کرنے میں جس وجہ سے یہ لوگ سارے میرے دشمن برے ہیں موہ سے ہاتھ سے لڑائی کرتے کرتے اب یہ جادو سہر کرنے والے لوگوں کو کبھی معاف نہیں کریں گے ٹھیک ہے کریں اپنا ہی نقصان کریں میرا تو دیکھنے والا اللہ ہے اور جیسے اللہ نے مجھے اب تک اپنے رحمت کا کرم کا سایہ میں رکھا ہے بیسے ہی انشاءاللہ آگے بھی رکھیں گے اور یتیم کا اللہ کے سوا دوسرا کوئی سہارا نہیں اور چھیک ہے مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا دوستو اور یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ اس لیے بھی شیئر کیا ہے میں نے تاکہ آپ لوگ بھی یہ جانے اور دیکھیں کہ لوگ جب آپ کے رشتیدار ہوتے ہیں وہ دراصل آپ کے کتنے بڑے دشمن بن سکتے ہیں کتنے حاسد اور حسد ہو سکتے ہیں آپ کے سامان کو دیکھ کر آپ کے لائف کو دیکھ کر کتنا زیادہ جلن رکھ سکتے ہیں آپ سے اور کتنا نیچے گر سکتے ہیں تو چلے دوستو اب دعاوں میں یاد ضرور رکھئے گا اور کوشش کروں گی کہ ایسے ویڈیوز دوبارہ شیئر نہ کروں اب میں دیکھتی ہوں کہ اگلے سیٹرڈے کو کیا ہوتا ہے اور پتہ نہیں دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے دعا کیجئے گا کہ اللہ مجھے رحمت کے سائے میں رکھے باقی میرا اللہ سب دیکھ رہا اللہ حافظ